موسیقی اعوذ باللہ السمع العلم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل زندگی لے کر حاضر ہوں آج ہمارے سٹوڈیا مہمان حجت الاسلام جناب مولانا زکیہ حسن صاحب قبلہ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اس سے قبل کہ آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو ایک اہم مسئلہ ہے اور سوال آیا ہمارے پاس تو میں چاہتا ہوں کہ آوڈیو آپ کے ہم سنیں اسے پیشتر جو ہے سوال آگا خدمت پیش کرتے ہیں آگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ مزاج بخیر آگا حضل خدا اگر اجازت ہو تو ایک سوال آگا بہت اہم ہے جو اسی وقت آیا ہے تو سوال یہ ہے کہ سلام علیکم علیکم السلام آج کل شادی کے بعد طلاق کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں اور اس سلسلے میں بچیوں کو ان کا حق نہیں ملتا اس سے متعلق کوئی رائے ہے عمل ہو تو بیان فرمائیں میں اس میں ایک ایڈیشن کر دوں کہ صرف لڑکیوں کے نہیں لڑکوں کے بھی بارے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر شادی کے بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اکثر کوئی زیادہ ہو رہے ہیں آج کل ہمارے سمواج میں تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک آپ انشاءاللہ اچھے طرح سے بیان فرمائیں گے یہ ایک نکانامہ جو مرتب ہوا ہے جو حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی الحسینی سیستانی قائد محترم کی فتوے کے مطابق اور حجت الاسلام جنہ مولانا احمد علی صاحب عبدی جو ان کے وکیل مطلق ہیں ان کے ایمہ پر یہ مرتب کیا گیا ہے اور جو دستیاب ہے نجفی ہاؤز نشان پڑاو روڈ ممبئی نو سے اور چینل ون حضرت عباس علیہ السلام سٹریٹ ممبئی نائن یہاں سے دستیاب ہے اس کو لوگ حاصل کریں اور اس میں تمام جو ہے تقریبا جو اہم ترین نکات ہیں وہ یہ اس میں بیان کیا گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں اس سے پیشتر کے ہمارے سوال اور جعوبات کا سلسلہ شروع ہو آپ کچھ ارشاد کرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت سے مسائل آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں کہ جن مسائل کی بنا پر بہت سارے اوقات حق تلفی ہوتی ہے رہا زورت اس بات کی ہے کہ وہ مسائل جو طلاق کے بعد یا طلاق کے دوران درپیش ہوتے ہیں ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان نکاحی کے موقع پر توجہ دے اور نکاح کے موقع پر ایسے دستاویز یا ایسے ڈاکومنٹس ریڈی ہوں کہ جن کی بنا پر اگر خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آئے تو اس موقع پر شوہر یا زوجہ کو کسی طرح کی مشکل درپیش نہ ہو چونکہ ظاہر ہے کہ ہم جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں کے قانون کا پاس و لحاظ رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے لہذا ان قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اور شریعت کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں کس طنح سے نکاح ناما اپنے لیے مرتب کرنا ہے وہ دستاویز کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے آیت اللہ العظمہ غیسستانی حفظ اللہ تعالی نے جو ہدایات مؤین فرمائی ہیں ان ہدایات کے زیر نظر ہندوستان میں حجت الاسلام والمسلمین آئے سہید احمد علی عابدی صاحب حفظ اللہ تعالی نے جو آغا کے وکیل مطلق ہیں انہوں نے اس نکاح نامے کو ترتیب دیا ہے جس میں وہ تمام شقیں قرار دی گئی ہیں کہ جن کی بنا پر مستقبل میں ہونے والی پریشانیوں سے شوہر یا زوجہ کو بچایا جا سکتا ہے لہذا ہم سبھی کے لیے بڑا مناسب ہے کہ جس نکاح نامے کا بھی ہمارے محترم جاوید بھائی نے ذکر کیا اور جس کو ناظرین کے سامنے پیش کیا اس نکاح نامے کو نکاح کے موقع پر ضرور استعمال کریں اس کی بنا پر ہونے والی دستغط اور پھر اس کے بعد ہونے والا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس نکاح نامے کے ان قوانین یا اس میں ترتیب دیئے گئے نکات کی بنا پر زوجین کو مستقبل میں ہونے والی مشکلات سے بچایا جا سکے گا لہذا ایک دفعہ پھر سے میں اس بات پر تاقید کروں گا کہ نکاح کے موقع پر اس نکاح نامے کو اپنے ان محفیلوں میں اس کو استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے معاشرے کو اپنی سوسائیٹی کو ہونے والی مشکلات سے نجات دلائیں آگا بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ میں میں آگا ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ چونکہ نکاح کے وقت دونوں فریق جو ہوتے ہیں زن و شوہر جو ہونے والے ہوتے ہیں ان کے خاندان والے بہت بزی ہوتے ہیں تو یہ نکاح نامہ جب جاتا ہے تو دولا بھی جو سہرہ پہنا ہوا ہوتا ہے وہ اس وقت دستخط کر دیتا ہے دلان بھی جو قبول کرتی ہے دستخط کر دیتی ہے تو جو علماء وہاں تشریف فرما ہیں وہ بھی اور گھر میں جو ان کے دونوں فریق کے والدین ہیں یا گھر کے بزرگ ہیں وہ پہلے سے اس نکاح نامے کو حاصل کر کے اس کی جو شکے ہیں اس کے جو کنڈیشنز ہیں وہ دونے لڑکے اور لڑکی کو اچھے طرح سے پڑھا کے سنا دیں اور سمجھا دیں کیونکہ اس وقت وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ اس پہ توجہ دیں یا ان کنڈیشنز کو پڑھیں اوجلت میں ہوتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو پڑھائی نہیں تھا دستخط ہم سے لے لئے گئے ہیں تو یہ بات بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے آپ کیا فرمایا؟ میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دونوں کو یعنی دولہ اور دلہن کو دونوں کو متوجہ کرانے کی ضرورت ہے اور پھر سے میں ایک جملہ اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک لفظ جس کی تعقید ہمارے مراجع کرام نے بالخصوص آیت اللہ العظمہ غیثی ثانی حفظ اللہ تعالی نے فرمائی ہے اس ایک لفظ کا اس نکاح نامے میں ہونا ضروری ہے بقیہ نکاح نامے ان میں وہ لفظ نہیں موجود ہے کہ جس کی بنا پر یہ قانونی طور پر مشکل آ سکتی ہے لہٰذا اس نکاح نامے میں اسے ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے بلکہ لفظ اضافہ نہ کہوں بلکہ یوں کہوں کہ اس لفظ کو قرار دیا گیا ہے جس کی بنا پر انشاءاللہ مستقبل میں اولاں تو یہ نوبت نہیں آئے گی کہ زوجین کے درمیان جدائی ہو طلاق کی نوبت آئے اور اگر خدا نخواستہ یہ نوبت آ بھی جائے تو ایسے موقع پر مشکلات نہ آئیں لہٰذا اس کو جیسا ہمارے محترم جاوید وائی نے کہا کہ نکاح سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے اس کی شقوں پر توجہ دی جائے اور نکاح کے موقع پر بھی وہاں پر حاضر علماء کرام اور خواس اس شق سے متعلق دلہن کو بھی متوجہ کرائیں اور دولہن کو بھی متوجہ کرائیں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ سہرے میں آنکھ مندیوی ہے بند ہے اور اس نے وہاں پر دسخط کر دیئے نہیں بلکہ اپنی پوری اطلاع کے ساتھ اپنی خبر کے ساتھ یہاں کے پر دسخط کرے تاکہ مستقبل میں اگر خدا نہ خاص سا کوئی مشکل آسا رہی ہو تو اس مشکل سے بچایا جا سکیے بہت دور شکریہ آقا اسی کے ساتھ میں اگر آپ اجازہ شروع کرتے ہیں اور دیکھیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے اسلام علیکم آفتاب دوبی سے بول رہا ہوں سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی کاربار میں اپنا انویسمنٹ کرتا ہوں اور مجھے ہی وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک سکس پرفٹ دیا جائے گا تو کیا یہ حرام ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ ہم اسٹیمیٹڈ پرفٹ دے دیں گے مطلب 3-5 پرسن ہمارا پرفٹ اسٹیمیٹڈ ہوتا ہے ہر سال وہ آپ کو دے دیں گے کیونکہ یہ بھی حرام ہے لیکن نقصان میں میرا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا نقصان جو ہوگا وہ آنر شیئر کرے گا اسی بھی بزنس پارٹنرشپ میں اگر یہ شرط ہو کہ ہم آپ کو فکس انکم دیں گے فکس پرفٹ دیں گے اور نقصان میں آپ کا کوئی شیئر نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح کا بزنس کرنا جائز ہے اسلام نے جس بزنس کا تذکرہ جس بزنس میں شریک ہونے کا تذکرہ کیا ہے اس کا نام مزاربہ رکھا ہے مزاربہ ایک ایسی شرکت ہے کہ جس میں انسان کسی بزنس مین کے ساتھ یا کسی بھی کام کرنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ پیسہ میں لگا رہا ہوں اور اس کے مقابل میں تم جب محنت اور زہمت کروگے اس کے بعد جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں میری دیوی رقم کے مطابق مجھے اتنے پرسنٹیج اس میں فائدہ ملے گا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس بزنس میں نقصان ہوا تو جتنا میرا پرسنٹیج بن رہا ہے اس پرسنٹیج کے حساب سے میں اس نقصان میں بھی شریک ہوں تو فائدے میں بھی شریک نقصان میں بھی شریک تو ایسی صورت میں یہ تجارت یا اس تجارت میں شرکت یا شیئر لینا انسان کے لیے صحیح ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جیسا ہمارے برادر نے اپنے اس دبائی سے سوال میں پوچھا کہ کیا ایسی صورت میں جب صرف اور صرف منفعت میں شیئر ہو نقصان میں شیئر نہ ہو تو اس کی اجازت ہمارے میں نہیں دی گئی ہے بلکہ جتنا منفعت میں شیئر اتنا ہی نقصان کے موقع پر بھی شیئر ہونا چاہیے یہ شرط ہو تب تجارت میں شرکت ہو سکتی بہت بہت شکریہ آگا آپ کا کیا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ قبلہ ملونہ صاحب جعوید بھائی میں پروفیسر ساجد رضا اسلامباد پاکستان سے عرض کر رہا ہوں کوئسٹن میرا یہ ہے کہ یہ جو استفار کا جو پچھلے مسائل زندگی نائن وان سیکس میں بیان کر رہے تھے ملونہ ذولفکار مہدی صاحب استفار تو افتفار جو ہے وہ قبلہ کیا استغفراللہ صرف پڑھنا کافی ہے استغفراللہ ربی وعطوب علیہ پڑھنا کافی ہے یا کیا اتنے پہ بھی اتفاع ہو سکتا ہے کہ ہم پڑھتے رہیں استغفار 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 دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بچوں کی شادیاں ہیں یعنی بچے بعض دفعہ اسرار کرتے ہیں کہ جی شادی ہماری جلدی کیجئے معاشرے میں ایسا نظر آیا ہے تو وہ نان و نفقہ والی بات بھی کلیئر کیجئے یعنی ایک بچہ ہے وہ اٹھارہ سال کا یا بیس سال کا وہ شادی کا اسرار کر رہا ہے نان و نفقہ نہیں رکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی معصوم کا فرمان ہے کہ آپ شادی کریں تو یقیناً آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی تو خوشحالی تو ہوگی لیکن کیا نان و نفقہ کی ذمہ داری پہلے ہے پھر یہ خوشحالی ہے جب پہلے خوشحالی کو دیکھا جا اور پھر بعد میں دیکھا جا جنان و نفقہ پورا ہوتا یا نہیں ہوتا شکریہ سلامت رہے ہمارے بھائی کو دو سوال ہے پہلے تو یہ استغفار جو ہے وہ صرف استغفار استغفار کہنا کافی ہے یا استغفر اللہ ربی و عطوب علیہ یا جو اور استغفار ہیں اس تک کرنا چاہیے استغفار کہنے کے لیے بہت سے کلمات بہت سے جملے اور بہت سے دعائیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں حتی صرف استغفر اللہ کہنا بھی کافی ہے استغفر اللہ و عطوب علیہ کہنا بھی کافی ہے استغفراللہ ربی و عطوب علیہ کہنا بھی کافی ہے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ لفظیں وارد ہوئی ہیں کس موقع پر کون سا استغفار کرنا ہے اس کی اہمیت ہے لہذا صرف ایک جملے سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہی لفظ ہر جگہ استعمال کرنا ہے مثلا نماز وطر میں انسان کو العفو 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 یہ انسان کو اپنی زبان پر جاری کرنا ہے یہ وہی استغفار ہے معاف کر دے پروردگار میرے پروردگار معاف کر دے یہ جملہ بھی وہی استغفار ہے تو استغفار کے بہت سے کلمات ہیں لیکن کہیں بھی لفظ صرف الاستغفار وارد نہیں ہوا ہے یعنی صرف یہ کہہ کہہ الاستغفار 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 انسان وہ ثواب جو استغفار پڑھنے کا ہے وہ حاصل کرے یہ وارد نہیں ہوا ہے سب سے چھوٹا کلمہ استغفراللہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان مکمل استغفار کا ثواب پاسکتا دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ نانو نفقہ دینے کے قابل نہیں ہے لیکن نوجوان کہتا ہے کہ شادی جلدی کرنی چاہیے کیونکہ اٹھارہ بیس سال کے عمر میں شادی کر دینی چاہیے جبکہ نانو نفقہ دینے کا قادر نہیں ہے اس کے لیے علماء نے پانچ سورتیں بیان کی ہیں وہ میں پانچوں واضح کر دیتا ہوں اس لیے کہ یہ مسئلہ کسی ایک گھر یا ایک جوان کا نہیں ہے بہت سے جوانوں کا یہ مسئلہ ہے پانچ سورتوں میں سب سے پہلی سورت یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنا بھی نانو نفقہ نہیں ہے کہ زوجہ تو زوجہ اپنی زندگی بھی گزار سکے تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے آزوخے کو فراہم کرنے کے لیے اپنے سلسلے میں محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے اور جب وہ اس لائق ہو جائے کہ کم از کم اپنی زندگی اور اپنے اوپر منحصر کسی خاتون کی زندگی کو چلا سکے گزار سکتا ہو اس کا نانو نفقہ دے سکتا ہو تو شادی کرے تو اس کو ابھی رکھنا ہے ابھی اس کو شادی نہیں کرنی ہے دوسرا مرحلہ اس انسان کا ہے جس کے پاس رزق فراوان ہے تو اس انسان کے پاس جس کے پاس روزی روٹی ہے اپنا بزنس ہے یا زمین جائداد ہے باغ ہے ان سب کی فراوانی ہے ان سب کی بنا پر یہ انسان چاہے تو اپنی زوجہ کبھی نانفقہ برداشت کر سکتا ہے تو یہ انسان شادی کرے دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ جس پر جو ہمارے برادر نے سوال پوچھا ہے تیسرا مرحلہ اس انسان کا ہے جس کے پاس رزق تو ہے روزی تو ہے لیکن کم ہے اس انسان کی بھی دو صورتیں ہیں یا تو اس انسان کے پاس اتنا رزق ہے کہ وہ اور اس کے ماں باپ اس کی زندگی کو گزار رہی ہیں مثلاً ماں باپ پیسہ دے رہے ہیں جس کی بنا پر یہ اولاد اپنی زندگی گزار رہی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس انسان کے پاس رزق کم ہے اور اس کے باوجود اس کے پاس نہ ماں باپ کا سہارا ہے نہ کسی اور کے ذریعے سے اس کی اپنی رزق یا اس کے منفعات کو بڑھایا جا سکتا ہے اگر اس کے پاس ماں باپ کا بھی سہارا نہیں ہے اس کے پاس خود اتنی درامت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی زندگی کو اپنے نانفقے کے ذریعے سے لے کے آگے بڑھ سکے تو اس کو بھی ابھی انتظار کرنا ہے جب اس کے پاس نانفقے کا انتظام ہو جائے گا یا پھر اس انسان کو اللہ کی طرف سے اتنی فراوانی ملنے لگ جائے کہ پھر وہ رزق کے ذریعے سے اپنی زوجہ کا نانفقہ برداشت کر سکتا ہو تو اس کو شادی کرنی ہے اس موقع پر جب اتنی فراوانی آ جائے وہ مرحلہ کہ جو مرحلہ اب آ رہا ہے کہ جس میں خود انسان کے پاس رزق نہیں ہے خود انسان کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ مثلا کوئی جوب کوئی بزنس یا مثلا زمین جائدات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے بلکہ باپ ہیں والد ہیں جو اپنی اولاد کا خرچہ اٹھا رہے ہیں تو اب یہاں بھی دو صورتیں یعنی وہ چوتھی اور پانچی صورت بن رہی ہے ماں باپ یا خاص طور سے والد اپنی صرف اولاد کا ہی خرچہ برداشت کر سکتے ہوں ان کے پاس اتنی فراوانی نہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے کی بیوی کا بھی خرچہ برداشت کر سکیں تو پھر ایسے موقع پر اس بیٹے کو انتظار کرنا ہے جب اس کے پاس رزق فراوان ہو جائے تو پھر ایسے موقع پر اس کو شادی کرنی ہے لیکن اگر وہ جو پانچویں اور آخری صورت جو علماء نے بیان کی ہے اگر اس بیٹے کی خرچے کو والد برداشت کر رہی ہیں اور والد کے پاس اتنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی آنے والی زوجہ کا خرچہ بھی اٹھا سکیں تو پھر اس بیٹے کو شادی کرنی چاہیے اور والد سے یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ وہ اس کے سلسلے میں رزق کو بڑھا دیں تاکہ اس کی زوجہ کا خرچہ بھی بڑھ سکیں یہ پانچ صورتیں بنتی ہیں اب اس میں کہاں پر یہ بیٹا ہے اپنے کے لیے مہین کر لے لیکن ان سب کے درمیان اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے ایک وعدہ فرمایا ہے قرآن مچید نے یہ اپنے بندے سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم سب شادیاں کرو اس کے بعد جملہ کیا ہے اگر وہ نادار ہوں گے فقیر ہوں گے مفلس ہوں گے تو اس شادی کی بنا پر پروردگار رزق میں اضافہ کر دے گا انہیں بے نیاز کر دے گا ان کی زورتوں کو پورا کر دے گا تو یہ جو رب العزت کا وعدہ ہے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر ان پانچ میں کوئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو اس کے مطابق اس جوان کو آگے بڑھنا چاہیے بہت دور شکریہ اگلا سوال السلام علیکم مولانا صاحب و جاوید بھائی میں شجاب باز بول رہا ہوں نئی دلی سے میرا سوال یہ تھا کہ کچھ شیعہ حضرات مرجع کو بہت برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ وہ مجلسے بھی کرتے ہیں مولانا کی چاہنے والے بھی ہیں لیکن مرجع کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو کی قطعی نہیں کہنے چاہیے تو مذہبی طور پر اس کا کوئی اصلاح کریں اور بتائیں کہ ان کو کیسے تنبی کی جا سکتی اور بتایا جا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے اگر وہ کسی کی تقلید میں ہیں تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر نہیں بھی ہیں تو اس کے لیے کیا ہے آپ پلیز اس میں کچھ روشن ڈالیں اور وضاحت کریں بہت شکریہ آپ کا ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی مومن کی توہین نہ کرے کسی مسلمان مراجع کرام کی توہین کرے برا بھلا کہے تو ہمارے بھائی کا جو سوال ہے کہ کچھ حضرات جو اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں اور سارے امور انجام دیتے ہیں جو کہ ہماری یہاں ہیں موجود اس کے باوجود دور جو مراجع کرام کی توہین کرتے ہیں ان کے سلسلیم آپ کیا فرما یہ افراد ناواقف ہیں جاہل ہیں نہیں جانتے کہ مرجعیت کی کیا برکتی ہیں سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا بیان ہے کہ لوگ اس چیز سے دشمنی کرتے ہیں ان کے دشمن بن جاتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے لوگ نہیں جانتے کہ مرجعیت کیا ہے جب بھی انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے وہ کسی نہ کسی اس مشکل کے حل کرنے والے ایکسپرٹ کو تلاش کرتا ہے یہی انسان کا کسی ایکسپرٹ کی بات کو مان لینا یہ تقلید کہلاتا ہے مذہبی دنیا میں آ جائیں تو مرجع کی تقلید ہے میڈیکل میں چلے جائیں تو ڈاکٹر کی تقلید ہے کسی اور زندگی کے عمر میں چلے جائیں تو وہاں آپ نے کسی کی بات حتی بینگ سے آپ لون لینے جائیں مینیجر نے جو آپ کو سمجھائی باتیں اور اس کے مطابق آپ نے عمل کیا یا آپ نے گویا لفظ شاید آپ یہاں پر فٹ نہ کر رہے ہیں لیکن یہ تقلید ہے یا آپ نے اس کی بات کو مانا ایکسپرٹ کی بات کو مان لینا یہی تقلید ہے اور یہ کام ہر شخص اپنی زندگی میں کرتا ہے حتی وہ افراد جو تقلید کا انکار کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مجتہید کی لکھی ہوئی کتاب میں جو حدیث یا قرآن مجید میں جو آیت کی تفسیر ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں یہ بھی تقلید ہے مثال کے طور پر اصول کافی کی کو آپ نے قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی میں عمل کیا یہ جو روایت کو آپ نے لیا ہے یہ کسی مجتہید کی لکھیوی کتاب سے لیا یہ تقلید ہے اس لیے کہ امام معصوم کے دور میں آج ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں ہم امام معصوم سے ڈائریکٹ حکم نہیں لے سکتے اگر وہ دور آ جائے اس سے بہتر کون زمانہ ہو سکتا ہے لیکن جب تک امام معصوم کے حضور میں پہنچنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ہمیں کسی ایکسپرٹ کی بات کو ماننا ہے وہ ایکسپرٹ ہر میدان کا الگ الگ ہوتا ہے دین کے میدان کا ایکسپرٹ مشتہید کہلاتا ہے لہٰذا ہم تو قرآن مجید کے کسی ایک لفظ کو بغیر مفسر کے نہیں سمجھ سکتے کسی ایک حدیث کے لفظ کو بغیر کسی شرع کرنے پوچھنا ہوگا جیسے ہی ہم نے اس کی بات کو سن کر ایکسپ کیا یہ تقلید کہلائے گا اب اگر کوئی شخص تقلید کو نہیں سمجھ پا رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی صورتوں کو محسوس نہیں کیا وہ نادان ہے اس کو بتانے کی صورت ہے آج یہ چینل کے ذریعے سے ہماری بات اور اس چینل کے ذریعے سے اسلامی پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ رہا ہے یہ مرجیت کی برکتوں میں سے برکت ہے آج جتنی بھی آپ کے سامنے یہ برکتیں نکھائی دے رہی ہیں وہ اس رویش اجتحاد اور رویش تقلید کی پناہ پر ہیں آپ یہاں سے ذرا سا ہٹ جائیے وہ لوگ جو تقلید اور اجتحاد کا انکار کرتے ہیں آپ ان کے کاموں کو نمائی طور پر بتا دیجئے انہوں نے کوئی کام کیا ہو دین کی خدمت شریعت کی خدمت اسلام کی خدمت اسلام کا پیغام نشر کرنا یہ سارے اجتماعی کام اگر ہو رہی ہیں حتی غریبوں کا علاج ہو رہا ہے حتی غریبوں کی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے حتی غریبوں کے گھر بنائے جا رہے ہیں یہ سب کیسے ہو رہا ہے یہ سب اسی مرجعیت کی برکتیں ہیں لہذا مرجع کو ماننا انسان کی ضرورتوں میں اس وقت ہے لہذا ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ حقیقت کو سمجھنا چاہیے ان سے میں التماس کروں گا جو ہمارے برادران ابھی اس میدان میں نہیں ہیں آئیں بیٹھیں غور کریں سوچیں کیا واقعا مرجع کے بغیر ہم کہیں رہ سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کسی بھی میدان میں ہم تب تک سانس صحیح طور پر نہیں لے پائیں گے جب تک کہ ہم اس میدان کے ایکسپرٹ کے پیچھے نہ چلیں لہٰذا ہم آئیں گفتگو کریں بیٹھیں اپنی مسئلے کو حل کریں لیکن جیسا کہ آپ نے کہا اگر ہم کسی وجہ سے بھی کوئی بھی بات ہو ہم کسی کی بات کو نہ قبول کریں ہمیں توہین کرنے کا اختیار نہیں ہے آپ نے جیسا کہا کہ ایک مؤمن کی توہین کرنا ایک مرجع کی ایک نائب امام کی توہین کرنا یہ اختیار نہیں ہے میرا کام نہیں ہے مجھے اگر کوئی ڈاکٹر کی رائے پسند نہ آئے میں ڈاکٹر چینج کر سکتا ہوں لیکن اس ڈاکٹر کو گالیاں نہیں دے سکتا اس ڈاکٹر کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا کیوں وہ میرا میدان نہیں ہے میں میڈیکل سائنس کا نہیں ہوں تو اس میدان کے ایکسپرٹ میں برائی نہیں کر سکتا میں شریعت کے میدان کا نہیں ہوں تو میں شریعت کے ذمہ داروں کی برائی نہیں کر سکتا حتیٰ اگر شریعت کے جانکار بھی ہوں تب بھی ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی سنف والوں کی برائی کریں ان کے بارے میں غلط لفظیں استعمال کریں لہٰذا آئیں بیٹھیں گفتگو کریں مرجع کی حقیقت کو تقلید کو اجتہاد کو سمجھیں اور پھر اس ضرورت کے تحت اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنا بہت بہت شکریہ آپ کا کیا سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز جو پڑھا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں پڑھا ہاں اور پھر شورت جو لگاو ہاں دوسری شورت تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لگاویں کینہ لگاویں اسلام علیکم میں بیہار سے بول رہی ہوں نماز جو پڑھتے ہیں اس میں جو سورے خاتیہ پڑھتے ہیں اس کے بعد مذہب اہل بیت علیہ السلام اس میں جب نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی قرآن کا سورہ پڑھتے ہیں سوائے سورہ برات کے ہر سورے کا جو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نماز میں ہماری ہاں فقہ جعفریہ میں مذہب اہل بیت میں ہر سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا صحیح ہے یا بقول ان کے نہیں پڑھیں گے تو چلتا ہے نماز میں جتنے بھی مکمل سورے ہم پڑھنے جا رہی ہیں ان سوروں سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے سوائے سورہ برات بقیہ ہر جگہ پر اس سورے کا جز اس بسم اللہ کو قرار دیا گیا ہے لہٰذا ہم اگر سورہ مکمل پڑھ رہی ہیں ہمیں اس سورے کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اور آخر تک پڑھنا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم جاویل بھائی اور مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ جس طرح سے ہم دو رقد نماز حضرت رہے ہیں حضرت مولا علیہ علیہ السلام حدیہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اپنی حاجت کو کس طرح ترمی کرنا چاہیے اور میرا دوسرا سوال ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ قرآن خانیوں میں ہم قرآن کی واجبات سجدوں کو بجا لائے بغیر ہی قرآن حدیہ کر دیتے ہیں جبکہ ہمیں ان واجباتوں کو بجا لانا ضروری ہے ایسی وضاحت فرمائے شکریہ مہربان یہ جو نماز حاجت پڑھتے ہیں تو اس کے بعد میں جیسے نماز حاجت امیر المؤمنین کو حدیہ کرتے ہیں بغول ان کے تو اس کے کس طرح سے حاجت طلب کرنی چاہیے اللہ رب العزت نے سرکار رسالت ماب اور سرکار امیر المؤمنین اور اہل بیت اتحار کو اپنی بارگاہ کا بہترین وسیلہ بنایا ہے لہٰذا جب ہم اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں چاہے نماز کے بعد چاہے زیارتوں کے بعد یا کسی بھی موقع پر جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کریں ان وسیلوں کو درمیان میں قرار دیں اور پھر اللہ سے ان کے عظمت کا مطالبہ کرتے ہیں ان کے عظمت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں یقیناً پروردگار دعاوں کو قبول کرے گا چونکہ بہن نے پوچھا ہے کہ کیا طریقہ ہے لہٰذا ہم پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جب اٹھائیں دعا کے لیے یہ فقرہ کہ جو جناب آدم کا بھی فقرہ ہے کہ پروردگار تجھے رسالت ماب کا واسطہ امیر المؤمنین کا واسطہ جناب سیدہ کا واسطہ امام حسن امام حسین کا واسطہ اور امام حسین کی ذریعت میں پائے جانے والے ایمہ اتھار کا واسطہ میری اس حاجت کو پوری فرما دی دوسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ اکثر جو قرآن خانی ہوتی ہے تو وہاں جو چار واجب سجدے ہیں ایسے تک اور بھی سجدے ہیں قرآن میں لیکن جو چار واجب سجدے ہیں اس کے بغیر جو ہے لوگ بقول ان کے جہاں قرآن خانی ہوتی ہے وہ بغیر اس کے حدیعہ کر دیتے ہیں تو اس وقت اگر جو انہیں سجدہ نہیں کیا اس کا کیا حکم ہے تین طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر سجدے کا موقع آ جائے واجب سجدے کا وہاں کے اوپر قرآن پڑھنے والا سجدہ کرتا ہے جو ہوتا ہے عام طور پر جب واجب سجدے کا مرحلہ آ جاتا ہے تو ایسے موقع پر وہاں پر قرآن پڑھنے والا سجدہ کرتا ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آئے شریفہ کو پڑھنے والا یا قاری نہیں پڑھتا بلکہ اس کے ماقبل اس کے ماباد کی آیت کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے درمیان کی اس آیت کو نہیں پڑھتا کہ جس میں سجدہ واجب ہے تیسری صورت یہ ہوتی ہے کبھی کبھی کہ انسان اس آیت کو تو پڑھ رہا ہے کہ جس میں سجدہ واجب ہے لیکن سجدہ نہیں کر رہا ہے تو ان دو بات کی صورتوں میں مثلا اگر انسان نے اس آیت کو نہیں پڑھا بقی آیتوں کو پڑھ لیا یا اس آیت کو پڑھا سجدہ نہیں کیا تو یہ ایک قرآن مکمل نہیں ہوا کہ جس قرآن کی بنا پر ہمیں ثواب بخشنا تھا یہ قرآن مکمل نہیں ہوگا ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن البتہ وہ انسان کہ جو آئے سجدہ کے واجب پڑھ جانے کے بعد سجدہ نہ کرے تو وہ گناہگار ہے یہ ذمہ داری اس کی ہے مرہوم کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑھے گا لیکن جس انسان نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا ہے یا بغل میں بیٹھے ہوئے انسان نے سنا ہے اس پر واجب ہو گیا کہ سجدہ کرے نہیں کیا تو وہ خود گناہگار ہے بہت شکریہ آغا ان کا سوال کیا دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوابی بھائی مولان صاحب میں آگرہ سے محمد حسن بول جاؤں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز شب میں جو چالیس مومنین کے نام لیا جاتے ہیں تو کیا اس میں ولدیت بھی لینا ضروری ہے یعنی کہ والد کا نام بھی لینا ضروری ہے نماز شب میں جو ہم چالیس مومنین کا نام لیتے ہیں اس میں کیا ولدیت بھی ضروری ہے نماز شب میں نماز وطر میں جس موقع کے اوپر انسان مرہومین کے لیے یا موجود افراد کے لیے استغفار کے طور پر یہ کہے کہ اللہم اخفر لے فلان تو وہاں پر کسی بھی مرہوم کے نام کا لے لینا کافی ہے ارادے میں نیت میں کون سا شخص ہے وہ آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت کافی ہے ولدیت کے ساتھ والد کے نام کے ساتھ نام لینا ضروری نہیں شکریہ اگلا سوال اسلام علیکم مولانا صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا بیٹا اپنے باپ کے پاکٹ سے پیسے نکال سکتا ہے باپ کی اجازت کے بغیر تو کیا یہ حرام ہے یا وہ نکال سکتا ہے کوئی حرج نہیں بیٹا بغیر باپ کی اجازت کے چیپ سے باپ کی پیسہ نکال لے یہ صحیح ہے دیکھئے دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو باپ نے پہلے سے منع کر رکھا ہے کہ میری پاکٹ میں ہاتھ نہ ڈالنا تو ایسی صورت میں اگر بیٹے نے پیسہ ہاتھ ڈال کے نکال لیا تو یہ مناسب نہیں ہے لیکن اگر باپ نے عام شکل میں اجازت دے رکھی ہے یا والد صاحب کی اجازت کے بارے میں بیٹے کو یقین ہے کہ میں اگر پیسہ لے لوں گا تو والد کی اجازت ہوگی ایسی سے جس کو اذن فہوی کہتی ہیں اگر ایسی صورتحال ہے تو بیٹے کا پیسہ نکال لینا مناسب ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ توجہ رہے کہ جب بھی اولاد پیسہ نکالے والد کو خبر دے دیں اس لیے کہ کبھی کبھی انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے انسان سمجھ جائے کہ میری جیب میں رقم موجود ہے وہ انسان گھر سے باہر نکل گیا پتہ ہی چلا کہ بیٹے نے پیسہ نکال لیا تھا اس کو کہیں راستے میں مشکلات نہ در پیش ہوں لہٰذا اگر جیب سے پیسہ بغیر بتائے ویں نکالا ہے تو بعد میں جیسے ہی ملاقات ہو اس وقت بتا دینا چاہیے شکریہ آفا آپ کا کیا سوال ہے فرمائیے السلام علیکم مولانا صاحب میں پونے سے زہاب ہو رہی ہوں ہمارا سوال یہ ہے اگر کوئی موبائل پر یا ٹی وی پر یا کسی اور تیس پر ریکارڈر سجدے والی آیت سنے تا کیا حکم ہے ہمارے سوال کا جاب ضرور دے شکریہ خدا ظاہری طور پر سامنے کوئی اگر سجدے کی آیت پڑھ رہا ہے واجب سجدے کی وہ ایک الگ مسئلہ لیکن اگر ٹیلی ویژن پہ یا اور موبائل پہ اس جگہ پہ اگر واجب سجدے کی اگر کوئی ایک سنڈا تو کیا اس پر واجب ہے جو سننے والا ہے سجدہ کرے بہت اچھا سوال پوچھا ہے بیٹا میں اس کے لئے واضح کر دوں کہ سجدہ تب واجب ہوتا ہے ایک لفظ جو آج کے دور میں استعمال کیا جاتا ہے وہ بالکل یہاں کے اوپر پرفیکٹ بیٹھتا ہے اگر کسی موقع پر قرآن مجید کی اس آئے شریفہ کو ہم یا کوئی اور سنیں کہ جو لائیو آ رہی ہے یہ لائیو لفظ بالکل یہاں کے اوپر مناسب ہے اگر کوئی سامنے پڑھ رہا ہے میں سن رہا ہوں اگر یوٹیوب کے پر لائیو آ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں اگر ٹی وی کے پر لائیو پروگرام آ رہا ہے میں سن رہا ہوں یا موبائل کے اوپر کسی نے مثلاً مثال کے طور پر کہیں قرآن ہو رہی ہے اور وہاں کے اوپر موبائل آن کر دیا اور اب نتیجے میں کچھ اور لوگ سن رہے ہیں اور اگر آئے سجدہ آ جائے جہاں جہاں بھی لائیو پرانے مجید کی آواز میرے کانوں تک جا رہی ہو تو پھر مجھ پر سجدہ واجب ہے لیکن نورملی جو ٹی وی پر آتا ہے یوٹیوب کے اوپر ہوتا ہے یا بقیہ جگہ کے اوپر جو قرآن ہوتی ہے ریکارڈڈ ہوتی ہے تو وہاں پر سجدہ واجب نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں جہاں بھی لائیو پروگرام نشر ہو رہا ہو یا لائیو طور پر ہم کسی سے سن رہے ہو تو ایسے موقع پر ہم پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اگلا سوال سلام علیکم مولانا صاحب سلام علیکم جاوید بھائی ہمارا سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سی پریشانیاں جب رہی ہیں مومن ہر مومن ہر کوئی پریشانی ہے تو ہم ایسا کیا کرے جو پریشانیاں دور ہوئیں ہر زمانے پریشانیاں رہی زمانے پریشانیاں زیادہ ہیں ذہنی پریشانی معاشی پریشانی معاشی پریشانی ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے مومن کیا کرنا چاہیے تین ذمہ داریاں ہیں ایک ذمہ داری ہے کہ پروردگار عالم سے مشکلات کے حل کے لیے مستقل دعا کرنی چاہیے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کی مشکلات یا حتیٰ اپنی مشکلات کو حل کرنے دور کرنے کے لیے ہم سبھی کو کوشش کرنی چاہیے یہ بڑا اہم مسئلہ اور مرحلہ ہے ہم سبھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کی مشکل کو جتنا زیادہ ہم سالو کر سکیں حل کر سکیں وہ حل کریں تیسرا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہم کسی بھی مشکل کا سبب نہ قرار کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں سوسائیٹی میں حالات کے دوران یا محلوانوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے حتیٰ اپنے لیے ہم مشکلات کو کریئیٹ کرنے والے بن جائیں ایسے موقع پر اپنے کو سمحال کے رکھنا دوسروں کی مشکلات کا سبب نہ بننا یہ بہت بڑا کام ہے جو انسانیت کی خدمت ہے لہٰذا یہ تین کام ہم سب کو کرنے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ مشکلات ہر زمانے میں ہر انسان کے لیے اللہ نے رکھی ہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا اور پروردگار نے جو جتنا پروردگار سے قریب ہے اس کو اتنی ہی آزمائش میں اللہ نے رکھتا ہے لہٰذا مشکلات میں ہونے کے باوجود گھبرانا نہیں چاہیے پروردگار اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہے اور ہمیشہ بندہ اسی بنا پر کامیاب ہوتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ بہت شکریہ آغا اگلے سال کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم میں آگرہ سے محمد حسن بول لوں زہر کا جو وقت ہے اول وقت وہ کتنی دیر رہتا ہے زہر کی فضیلت کے وقت اور اثر کا جو وقت ہے وہ فضیلت کا وہ کتنی دیر کے بعد آتا ہے نماز زہر کی فضیلت کے وقت کے بعد زہر کی فضیلت کے وقت کب شروع ہوتا ہے اور اثر کی فضیلت کے وقت کب شروع ہوتا ہے زہر کے بعد جو نماز زہر کا وقت بیان کیا گیا ہے وہ زہر شرعی ہے زہر شرعی یعنی سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک کے درمیان کا جو پورا پورا آدھا وقفہ جس کو کہا جائے یعنی مثال کے طور پر اگر سورج نکلنے اور ڈوبنے میں بارہ گھنٹہ ہے تو پھر چھے گھنٹے کے بعد جو وقت آئے گا وہ زہر شرعی کہلائے گا اور اس موقع پر انسان نے اگر چار رکعت نماز زہر کو اول وقت میں پڑھ لیا تو اب اس کے بعد سے نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ وقت باقی رہے گا غروب آفتاب تک یعنی انسان کو یہ اختیار ہے کہ غروب آفتاب تک کے درمیان اپنی زہر اور عصر کو پڑھے لیکن جب غروب آفتاب بلکل قریب آ جائے اور صرف چار رکعت نماز پڑھنے کا وقت باقی بچے تو یہ خاص وقت ہے نماز عصر کا یعنی اس موقع پر صرف نماز عصر ہی پڑھنی ہے اگر کسی نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے اس موقع پر پھر اس کی زہر قصر اور قضا ہو چکی ہو بہت شکریہ اگلا سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے مولانا صاحب ایک پرشانی ہے جس میں مجھے اللہ نام اے اے ایل ایل اے ایچ نام لکھا وہاں دکھتا ہے اور جو ہے مطلب جیسے کلیاب پر لکھا ہوگا تو جیسے وہ ورٹس جو ہیں اس پر دکھتے ہیں ہوا میں دکھا وہاں میں کیا کروں دعا بتائیے یہ ان کا سوال ہے کہ اللہ کا نظر ان کو نظر آتا ہے ہوا میں کیا کریں جو بات ہماری اس بچی نے پوچھی ہے یہ ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے اور اس بیماری کو دعا کے ذریعے سے نہیں دعا کے ذریعے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کسی سیکولوجسٹ سیکریٹرسٹ ہے آپ ملاقات کریں اور اسے گفتگو کریں تاکہ یہ جو وسوسہ اور چونکہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ غلط جگہوں پر بھی دکھائی دے رہا ہے لہٰذا یہ شیطانی وسوسہ یہ اس سے نجات پائیں لہٰذا کسی سیکولوجسٹ یا سیکریٹرسٹ کے پاس جائیں اور ان کی دواؤں کے ذریعے سے اپنا علاج کریں بہت بہت شکریہ اگلا سوال بہت شکریہ اس کو کنٹینیو کریں نماز شب پھول کریں ان کا سوال واضح نہیں ہے کہ نماز شب میں جو پہلی آٹھ رکعتیں ہیں دو دو رکعت کر کے جو پڑھتے ہوں اس میں سورہ حمد کافی ہے یا دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہے یا نماز شب میں یا نماز وطر میں کس سلسلے میں گفتگو کر رہی ہیں جہاں تک دو باتوں کے لیے پوچھا ہے ہماری بہن نے کہ نماز شب میں ان کو سورہ الحمد کے علاوہ دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے تو چونکہ مستحبی نمازوں میں ضروری نہیں ہے کہ سورہ الحمد کے علاوہ دوسرا سورہ یا حتی سورہ قلو اللہ احد ہی کوئی بھی سورہ پڑھیں نہ پڑھیں تو یہ اختیار ہے اگر وقت نہیں ہے تو سورہ الحمد ہی پڑھ لیں یہ کافی ہے نماز شب کی آٹھ رکعت اور نماز شب کے بعد دو رکعت نماز شفع اور ایک رکعت نماز وقت سب جگہ یہی حکم ہے جہاں تک دوسری بات ہے کہ کیا قنوط بھی چھوڑ سکتے ہیں تو آٹھ رکعت نماز شب میں قنوط کو چھوڑ دینے کا اختیار ہے چونکہ وہ مستحب ہے اور نماز شفع میں قنوط نہیں ہے تو وہاں تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے باقی ایک رکعت رہ جاتی نماز وطر نماز وطر میں قنوط کی بڑی تاقید ہے اور تقریباً اس قنوط میں بڑی عبادتیں بڑی دعائیں رکھی گئی ہیں لہٰذا اگر کسی وجہ سے وقت کی تنگی ہی کیوں نہ ہو انسان کے لیے لمبا قنوط پڑھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم ہاتھ اٹھا کر ایک ظلوات ہی پڑھ لے تاکہ قنوط کا حکم یہاں پر مکمل ہو جائے نماز شب پڑھ لیں اور نماز فجر کا نماز صبح کا وقت آ جائے اور یہ ہماری مکمل نہیں ہوئی نماز شب اس طرح سے میں کیا کرنا چاہیے جس نماز میں مصروف ہیں مثال کے طور پر نماز شفع میں مصروف ہیں یا نماز شب کی کسی دو رکعت میں مصروف ہیں تو اس کو تو وہیں پر مکمل کر لیں اور اس کے مکمل کر لینے کے بعد اب جو باقی بچی ہے نماز شب جتنا حصہ باقی بچا ہے وہ نماز صبح پڑھ لینے کے بعد بشکل قضا پڑھنا ہے اور اگر مثلا نماز وطر میں ہیں اور اچانک آسان ہو گئی تو ایسے موقع پر اپنی نماز وطر کو مکمل کریں اور اس کے بعد پھر اب تو ظاہر ہے کوئی نماز اور بچی نہیں لہٰذا نافل ہے نماز اس کو پڑھ کے اور اس کے بعد نماز سبو کو پڑھ بہت بہت شکریہ آگا آپ کے اٹھلے سوال ہیں مولانا صاحب اسلام علیکم میرا بھائی ہے وہ مکہ ہے سید ہے آجوے امام کی آل سے ہے اور مولانا پیسر سال کا ہے پیدائش یوں گنگا ہے بہرا ہے اس کے عمر پیسر سال ہے اس کو لوگوں نے فساد دیا ہے جیل میں بند ہو گیا ہے دو سال ایک مہینہ ہوگا آپ کو ایسی دعا بتائیے خوہر کا سوال ہے کہ ان کے بھائی اور سننے اور بولنے سے قاسر ہیں وہ اس وقت بند ہیں قید میں ہیں ان کے لئے کوئی دعا چاہتی ہے دعاوں کی کتابوں میں بہت سی دعائیں بہت سی اعمال وارد ہوئے ہیں لیکن چار کمیں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا ایک تو یہ دعائے فرج یہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے اسی لئے کہ انسان نے مولا سے دعا کی دی کہ میری اولاد زندان میں ہے اس کی رہائی کے لئے دعا فرمائے تو مولا نے یہی دعا تعلیم فرمائی تھی الہی آدم البلا اس کو زیادہ زیادہ خود بھی پڑھیں اور اگر ممکن ہو اپنے بھائی تک یہ پیغام پہنچانا اور ان کو کنونس کرنا تو ان سے بھی کہیں کہ اس دعا کو پڑھیں ساتھ ہی ساتھ آپ تلاش کریں تو آپ کو نیٹ پر بھی مل جائیں گی اور دعاوں کی کتابوں میں بھی جناب سیدہ کی وہ دعا کہ جو رہائی سے زندان سے رہائی کی دعا کے عنوان سے جناب سیدہ کی دعا ہے اس دعا کو ضرور پڑھیں تیسری چیز جو بڑی تعقید ہے وہ ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ ان تین تاریخوں میں روزہ رکھ کر عمل ام دعود کا انجام دینا بڑی اہمیت ہے اس دعا کی اور خاص طور سے اس دعا کا جو فائدہ ہے وہ اسی زندان سے رہائی کا ہے فائدہ چونکہ وہ دعود کی ماں نے ہمارے چھٹے امام علیہ السلام سے فرمایا کہا تھا کہ مولا ہمارا بیٹا زندان میں ہے اور مولا نے یہ دعا یہ عمل تعلیم فرمایا تھا اور اگر ممکن ہو آپ کے لئے خود جانا اور اگر ممکن نہیں ہے تو کوئی زیارت پر جا رہا ہو تو اس سے خاص تاقید کریں مزید سہلا میں وہ مقام کے جو مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کہلاتا ہے اس جگہ نماز پڑھیں اور اس نماز کے بعد رہائی کی دعا کریں یقینا پروردگار رہائی عطا کرے گا اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر امام نے نماز پڑھی تھی اور اس خاتون کو رہائی ملی تھی جس نے جناب سیدہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجی تھی نتیجے میں اس کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا اور پھر مولا کی اس نماز اور دعا کی بنا پر اس کو زندان سے رہائی ملی تھی لہٰذا یہ چار عمل اختیار کریں انشاءاللہ پروردگار عالم اس کو ضرور رہائی عطا فرمائے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا صاحب اسلام علیکم مولانا صاحب یہ بتائیے آپ نے اولاد کے بارے میں جو دعا بتائی تھی وہ کیسے پڑھی جائے اولاد کے سلسلے میں کسی اپیسوڈ میں کسی عالم میں یہاں سے دعا بتائی تھی آپ بھی بتا دیئے کیا دعا کرنی چاہئے متعدد دعائیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اور یقینا جس عالم دین نے یہاں سے بیان کیا ہوگا وہ بھی کوئی طریقہ کار کے ساتھ بیان کیا ہوگا ایک جو بڑی اہم دعا ہے رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین اس دعا کو جو قرآن مجید کا فقرہ ہے اس دعا کو اپنے قنوط میں اور اپنی نماز کے آخری سجدے میں ضرور پڑھیں وہ افراد کے جن کے وہاں اولاد نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ بڑی تعقید کہ انسان فیروزے کے نگ پر اس آئے شریفہ کو کندہ کروائے اور پھر طہارت کی حالت میں اس کو پہنے اور ہمیشہ کوشش کرے کہ پہنے رہے اور شوہر زوجہ دونوں کو اس آئے شریفہ کو اپنے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹی میں پہن کر رکھنا ہے انشاءاللہ پرورتگار عالم اس کے ذریعے سے اولاد عطا فرم بہت بہت شکریہ اگلا سوال اسلام علیکم مولانو صاحب کنیز زہرہ ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی انسان جمعہ کا غسل کرنا بھول جائے تو کیا وہ دوسرے دن غسل کر سکتا ہے شکریہ و خدا حافظ غسل جمعہ جو مستحب ہے اگر کسی نے جمعہ کی دن نہیں کیا تو ہفتے کے دن وہ قضا کی نیا سے کر سکتا ہے نماز جمعہ سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے غسل جمعہ وہ غسل اپنی اثر اپنی قیفیت کا اپنا خاص اثر رکھتا ہے کہ اس کی بنا پر انسان کو غسل کر لینے کے بعد نماز جمعہ سے پہلے اگر غسل کیا ہے تو پھر غسل کی ضرورت نہیں ہے لیکن نماز جمعہ کے بعد یہ جو غسل ہے غسل جمعہ اب یہ چونکہ اس کا وقت آگے چلا گیا لہٰذا اس کے غسل کی اجازت ہے یہ غسل کریں گے تو ثواب ملے گا لیکن اس کے بعد غسل کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بروز جمعہ یہ غسل نہ کر سکا ہو تو پھر سنیچر یعنی شمبے کے دن اجازت ہے کہ یہ غسل کر لے غذا کی نیت سے اس کو پروردگار عالم غسل جمعہ کا ثواب دے گا لیکن اس کے بعد اگر واجب نماز پڑھنی ہے تو پھر اس انسان کو وضو کرنا ہو بہت 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 شکریہ اگلا سوال شروف شخص فشتر centrہ رسول 塔 ملوہ fon حسین خیر الف سور سور اس بست یز پہلا سوال ان کا مشی میں جو نظف سے کربلا کی طرف مومنین مشی کرتے ہیں اس سلسلے میں اس کا کیا حکم ہے کامیر زیارات میں بے پناہ فضائل اور منعقی بیان کیے گئے ہیں اس انسان کے لیے کہ جو کربلا معلہ اپنے وطن سے یا کہیں سے بھی پیدل چل کے آ رہا ہے بے پناہ روایتیں ہیں جن میں سے ایک روایت ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام عام جعفر صادق علیہ السلام کی مولا نے فرمایا کہ فرمایا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل آتا ہے اس کے ہر اٹھنے والے اور ہر رکھنے والے قدم یعنی اس پر دو دفعہ پروردگار عالم ثواب عطا کرتا ہے کہ جناب اسماعیل کی اولاد میں سے کسی ایک کو اس شخص نے آزاد کیا تو اگر یہ انسان سو قدم رکھے آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بار پیر اٹھے گا ایک بار رکھا جائے گا تو دو سو ہو گیا تو مولا کی اس روایت کے مطابق اگر سو قدم چلا ہے تو دو سو اولاد اسماعیل کے آزاد کرنے کا اسے ثواب پروردگار عطا کرتا ہے بے پناہ فضیلت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار اس کے گناہوں کو ماف کرتا ہے اس کے ماضی کے سارے گناہ ماف کرتا ہے ماضی کے وہ گناہ جن کے مستقبل پر اثرات ہونے والے ہیں ان گناہوں کو پروردگار ماف کر دیتا ہے اس کو اس طرح سے پیدل چلنے کی بنا پر پروردگار آزاد کر دیتا ہے گناہوں سے جیسے یہ ماں کے شکم سے نکل کے آیا ہو پاک و صاف ہو بے پناہ فضائل پروردگار نے اس انسان کے لیے قرار دی اللہ تعالیٰ خاص طور سے اربعین میں ہم سب کو بار بار توفیق عطا فرمائے کہ ہم مشیق نجف سے کربلا یا جہاں سے بھی جاتے ہیں کربلا تک ہم جائیں آمین ثم آمین جب تک زندگی اللہ تعالیٰ ہر سال اس زیارت تو ہم پر مقدر فرمائے پروردگار سب تو یہ توفیق عنایت فرمائے دوسرا سوال ان کا اولاد کے سلسلے میں جس کا پہلے جواب دیا ہے ابھی ذکر آیا تھا رب لا تظرنی فرد و انتا خیر الوارتین اس آئے شریفہ کی مطابق عمل کریں تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ بارہ محرم کو جب یہ اہل حرم کربلا سے کوفے کی طرف ارمان ہوئے تو کتنے افراد بڑا شدید اختلاف ہے اس سلسلے میں تعداد سے متعلق بڑا شدید اختلاف ہے بعض نے لکھا ہے کہ صرف اہل حرم تھے اور بعض نے لکھا ہے کہ بعض اصحاب امام حسین کی ازواج اور ان کی اولاد بھی شامل تھی جیسے جناب زہر ابن قین کی زوجہ بعض نے لکھا ہے کہ حتی وہ افراد بھی جو امام حسین سے دشمنی کرتے ہوئے میدان کربلا میں آئے تھے ان میں سے بھی بعض کی خواتین اس قافلے میں شامل ہوئی تھی تو روایتوں میں اختلافات بہت زیادہ ہیں البتہ یہ جو خواتین شامل ہوئی تھی یہ صرف اہل بیعت اتھار کی ہمدردی میں لیکن بہرحال وہ روایت اتنی معتبر نہیں ہے لہٰذا تعداد کا معین کرنا آج بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ بالکل مسلمات میں سے ہے کہ جن اہل بیعت اتھار کو اور جن اہل حرم کو امام حسین مدینہ طیبہ سے لے کر آئے تھے وہ تمام خواتین اور تمام بچے اس قافلے میں شامل ہیں مہت بہت شکریہ آگا اگلا سوال یہ بینہ دپٹے کے ہم دور دپاٹ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سکانے پر کی طلاوت کر سکتے ہیں یہ اللہ حافظ یہ ہماری خوہر کا سوال ہے کہ بینہ دپٹے کے ہم مستحب عامال کر سکتے ہیں چونکہ عبادتوں کے موقع پر پروردگار عالم نے اپنی ان کنیزوں سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ حجاب کے ساتھ عبادت کریں جیسے نماز نماز کے موقع پر محجبہ حجاب کے ساتھ آنا چاہیے عبادت کرنی چاہیے لہٰذا جتنی بھی عبادت ہیں جن میں سلوات کا پڑھنا بھی عبادت ہے مجالی سے عظام شرکت کرنا عبادت ہے مسجدوں میں آنا عبادت ہے ان عبادتوں کے موقع پر بھی حجاب کے ساتھ عبادت کو انجام دینا پروردگار کی نگاہ میں یہ مطلوب بھی ہے اور مستحب بھی ہے شکریہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہتے ہوں وہ سوال ہوئے کہ ہمارے بچے بالی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے تو ہمارا ایک ہی روم ہے اور ہم وائک حجبین ہمارے بچے سب ایک ہی روم میں سوتے ہیں کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ بولتے ہیں کہ بالی ہو جاتے تو بچوں کو بچوں کو الگ رکھنا چاہیے الگ سونا رہنا چاہیے کوئی حرچ ہے کیا کوئی گناہ ہے کیا آپ ہمیں بتا دیجئے سب ایک پیج روم ایک ہے مجبوری ہے اور بچے بالغ ہو رہے ہیں اور یہ میہ بیویاں بچے ساتھ میں رہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ یہ ہمارے شہر ممبئی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مرحلے اور مسئلے میں ہم سبی کو غور بھی کرنا ہے اس پر توجہ بھی دینی ہے عام حالتوں میں سونا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن خاص صورتوں میں خاص حالتوں میں اگر ماباب بھی وہاں پر موجود ہیں اولاد بھی موجود ہیں تو پھر ایسے موقع پر کراہت کا ذکر وارد ہوا ہے لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ درمیان میں پردہ ہو یا کوشش کرنی چاہیے کہ لکڑی ہی کا صحیح پارٹیشن ہو یا کچھ ایسی کیفیت ہو کہ دوسرا کمرہ ہو تو زیادہ مناسب بہت بہت شکریہ آپ کا کیا سوال السلام علیکم مہترم مولانا صاحب اور ہردیل عزیز جاوید بھائی میں مرزا ساجد بیک بول رہا ہوں ہیدر آباد سے کافی عرصے کے بعد ایک اہم مسئلے پہ سوال بھیج رہا ہوں کیا جو کربلا سے ہم کفن لاتے ہیں اس پہ خمس دینا واجب ہے کئی لوگ اس کفن کو لاکے کئی سال رکھ لیتے ہیں اور اس مسئلے سے انجان تدفین بھی کر دیتے ہیں تو کیا اس پر خمس دینا واجب ہے اور اگر ہے تو کتنے پرسنٹ دینا ہے اور کیا اسے ایک بار دے سکتے ہیں کتنے بار اسے دینا ہے اس کی پراہ کرم وضاحت کیجئے میں بہت شکر گزار اور ممنون ہوں گا خدا حافظ پنجتن پنجتن کی سلامت سلامتی میں رہیں خدا حافظ مومنین جب کربلا مولت پشپ لے جاتے ہیں وہاں سے ایک ہی تحفہ لے کے آتے ہیں اپنے لیے اپنا عیزہ کے لیے وہ کربلا کا کفن ہے جو مس کر کے لاتے ہیں حضرت سیدہ شہدہ علیہ السلام کے حرم سے اس پہ اگر خمس کی پیسے ادا نہیں کہ خمس نہیں نکلا ہے اور لے کے آئے ہیں تو اس پہ خمس نکالا جائے گا اور اگر نکالا جائے گا تو ایک وقت نکالا جائے گا یا جب تک کہ استعمال نے وہ ہر سال نکالا جائے یہ جو کفن لے کر آئے ہیں اگر یہ خمس نکلی ہوئی رقم سے نہیں خریدا گیا تھا تو جیسے ہی خمس خریدنے کے بعد پہلی خمس کی تاریخ آئے گی اور اس وقت تک اگر یہ استعمال نہیں ہوا تو اس پر خمس نکلے گا یعنی اگر یہ پانچ سو کا خریدا گیا تھا تو ایسے موقع پر سو روپے اس کے خمس دینے ہوں گے وہ جو جس رقم میں خریدا گیا ہے اسی کے مطابق اور اس کے سو روپے ظاہر ہے کہ دو حصے ہو جائیں گے جس میں سے ایک حصہ صحیم سعدات ہے دوسرا حصہ صحیم امام علیہ السلام ہے یہ خمس زندگی میں ایک بار نکلے گا اور یہ کفن جب تک گھی رکھا رہے پھر اس پر دوبارہ خمس دینے کی زورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ ناظرین کرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت مقتصر سے بریک پر آپ کہنی جائیے ابھی حاضر ہوتے ہیں